اسلام علیکم میں آپ کا دوست عبدالباسط ایک بہت ہی لمبی طویل چھوٹی کے بعد حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ غیر منقولہ جائدہ کی کرکی کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کا امپلیمنٹیشن جس طرح ہم لوگا نے کرنا ہے وہ بھی میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا یہ کرکی سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے یہ ہوتا کیا ہے کرکی جو ہے اس کو اٹیچمنٹ کا لاغ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے غیر منقولہ جائدہ کی کرکی تب ہوتی ہے جب کسی لیم دین کے معاملے میں کوئی آدمی جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو وہ دے نہ سکے تو عدالت جو ہے وہ حکم کے ذریعے وہ بلی جائدہ ہے وہ بکوا کے تو دوسری پارٹی جو ہے دوسرا فریق جو ہے اس کو وہ لیم دین جو ہے وہ اس کا کلیر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جائدہ بلوک کرتی ہے تو بلوک کرنے کے لیے ریبینیو کے عملے کے پاس اس کا آرڈر آتا ہے عدالت کی طرف سے کہ اس کی جائدہ بھی ہے اس کو صنیل کر دیا جائے یعنی اس کو بلوک کر دیا جائے پورٹی جدے جائے سرکار اپنی پاس بھی لا سکتی ہے لیکن زنین جو ہے اس کو نہ تو تالہ لگ سکتا ہے نہ اس کو عدالت اپنے پاس لے جا کے انعلام کر سکتی ہے تو اس میں یہ جو ہے جائدہ سب سے پہلے تو سیل ہوتی ہے بلوک ہوتی ہے اس کے بعد عدالت اشتہار دیتی ہے اس کا اس کے اعلانات ہوتے ہیں کہ یہ والی جو ہے جائدہ یہ پورٹ فوری ہے سرکار نے ضبط کر لی ہے اور اس کی نلامی ہوتی ہے اور اس دوران جو جس فریقی جائدہ پورٹ فوری ہے اگر وہ عدالت کو سیٹیسفائی کر دیتا ہے تو یہ پروسس جو ہے یہ روح بھی جاتا ہے تو ہمارا جو کام ہے وہ جائدہ بلوک کرنے کی حق کرتے ہیں میرے پاس ایک آرڈر آیا ہے یہاں کے ایک گاؤں کا جائدہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے فورٹ کر دیتا ہے یہ والا جو آرڈر ہے عدالت کی طرف سے روح کار بھی آتی ہے خیصلے کی کوپی بھی آتی ہے اور یہ ایڈی اللہ صاحب جو ہمارے نائب تسہیل دار ہیں ان کے پاس درخواست لے کے آدمی آتا ہے کہ یہ والا آرڈر عدالت نے دیا ہے اس آدمی کی یہ والی پروپرٹی جو ہے یہ فورٹ کرنے کی اٹیچ کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کا اندراج کریں گے سب سے پہلے پٹواری جو ہے وہ اپنے لوگن میں اس کا اندراج کرتا ہے اور نائب تسہیل دار جو ہے وہ پاس کرتا ہے اس کے بعد وہ جو رٹھا ہے وہ بلوک پڑھتا ہے نیکس ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہم لوگوں نے صرف اس پر عمل گراہت کرنا ہوتا ہے عدالت کی جو بھی روپ کا ہے تو شروع کرتے ہیں میں پریکٹیکلی سی ایل لار ایم ایس ویب سیٹر جس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں اس میں پرک کو پرکی اس طرح کرنا ہے پرکی ہو انتباہ ہو حکم امتنائی ہو یہ لگانے کا سب ہی کا پروسس نہیں ہے تو ایک دفعہ پٹواری کے لوگن میں ہم لوگ درج کریں گے ابھی فیلال میں ایڈیل لار کے لوگن میں کام کر نہیں سکا تو اس کو درج کرنے کا طریقہ جب وہ ہی اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں ایڈیل لار کے لوگن میں یہ جائزہ جو ہے اس کو پاس کرنا پرکی کو پاس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں سمپل سا سٹیک پر وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ٹائم ملا کرنا کو دکھا کرنا تو ہم لوگ پٹواری کے لوگن میں آگئے ہیں ڈیش بورڈ پر جا کر خدمات میں ہم لوگوں نے کرکی میں چلے جانا ہے اور یہاں پر جو متعلقہ گاؤں ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے وجہ کرکی خود بخود لکھائے گا ہمارے سامنے عدالت کی روبکار اور آرڈر کی کاپی موجود ہے وہاں سے دیکھ کے ہم لوگوں نے یہ جو تفصیل ہے آرڈر کی یہ ہم لوگوں نے فل کرنی ہے عدالت کا نام لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جج کا نام نہیں لکھنا عدالت کا نام لکھنا ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاسک اور اس کے بعد جج کا نام آنا ہے یہ میں نے کوپی کر لیا تھا راو محمد زبیر سابر اچھا کیس نمبر جو ہے یہ کیس نمبر آرڈر کے اوپر بھی اور روبکار کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے تو کیس نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے یہ مجھے مل نہیں رہا تھا تو میں نے ویسی چھوڑ کے آگے چلا گا کہ باقی کام کروں اس کے بعد یہ ڈھونڈیں گے یہ فرضی ایک دفعہ میں نے لکھ دیا ہے قسم مقدمہ جو ہے یہ آرڈر کے اوپر انوان میں لکھا ہوتا ہے اجراہ ڈگری یہ کیس کوئی ڈگری ہوا ہوگا اس کی ایگزیکوشن میں یہ کرک ہو رہا ہے عموماً فیملی کیسز میں جو خرچے کے کیس ہوتے ہیں مینٹیننس کے ان میں بھی اگر جائداد اٹیچ کی ہے تو وہ جائداد جو ہے وہ کرک ہو جاتی ہے وہ ہم لوگوں نے کرنی ہے عدالت ہمیں صرف حکم بھیجے گی تاریخ مرجوعہ جس دن آئے یہ وہ لکھ دینی ہے تاریخ اجراہ لکھنا ہے یہاں پہ یہ دعوے کی جو کاپی ہوگی فیصلے کی اس کے اوپر لکھا ہوگا نیچے جڈ صاحب کی سٹمپ ہوگی سٹمپ کے ساتھ ڈیٹ بھی لکھی ہوگی ڈیٹ ڈال دی یہ چونکہ آرڈر جو ہے ہمارے پاس بہت لیٹ پہنچا ہے تو ہم لوگوں نے جو ڈیٹ ہے وہ وہی والی لکھنی ہے جس دن فیصلہ ہوا ہے جس فریق نے کرک کروانا تھا وہ ہمارے پاس لیٹ پہنچا ہے مصدقہ نکل نکول ایجنسی سے جس دن یہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ جاری ہوئی ہے کاپی ایجنسی سے تو وہ والی سٹمپ بھی لگی ہوتی ہے نیچے وہ لگائیں وہ ڈیٹ ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے یہ جتنے بھی اندراجات ہیں یہ بڑے دیکھ کے اور اچھے طریقے سے فل کرنے ہیں کیونکہ بعد میں جب کوئی بھی آدمی اپنی جائداد کا سٹیٹس پتہ کرنے آتا ہے تو ہم لوگ اس کو فیکٹ ان فگرز بلکل درست بتائیں کہ آپ کا یہ والا فیصلہ ہوا اس طریقے کو اور اس طریقے کو یہ ہم لوگوں نے بلوک کیا رکھ با یہ چیزیں اس وجہ سے بھی درست لکھنی ہیں اس کے بعد خلاصہ حکم یہ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ ہو بہو آرڈر کی کاپی کو بھی یہاں پہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں بعض فیصلے عدالت کے بہل لمبے لکھے ہوتے ہیں چار چار پانچ پانچ صفوں پہ جاجمنٹ جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے انہوں نے تو وہ سارا لکھنا پوسیبل نہیں ہوتا اور دوسرا ہم لوگوں نے اردو میں لکھنا ہوتا ہے انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ زیادہ کوشش کریں کہ اردو کے اندر اردو میں لکھیں پھٹواری کی جو زبان ہے وہ اردو ہے جو مقامی لوکل لینگویج ہماری ہم لوگ انگلیش نہیں لکھ سکتے یہاں پہ آپ نے خلاصہ حکم لکھ دینا ہر گاہ انوان مقدمہ بالا میں آپ کو بزریاں روکہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ انوانے بالا میں بمطابق فرد جمع بندی یہ جو کیس پروسیڈ ہوا عدالت میں اس کے اندر جو پارٹی جس کے حق میں ڈگری ہوا انہوں نے مخالف فریق کی جو جائداد ہے اس کی فرد بھی لگائی ہوئی تھی بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فرد بہت زیادہ پرانی ہوتی ہے فیصلہ لیٹ ہوا مطلب آٹھ داس سال کیس چلتا رہا اس کے بعد فیصلہ ہوا تو جو خیوٹ نمبر ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تین سو ستتر خیوٹ نمبر تھا وہ اب بدل کر جناب تین سو اٹھتر ہو گیا تو آپ نے یہ چیز بھی ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے مدیون کا رقبہ کرک کر کے اپنی رپورٹ بتقرر پانچ تین بائیس کو ضروری طور پر عدالت خازہ میں پیش کریں جلے جی یہ خلاصہ حکم لکھ دیا ہے اچھا اب ہم لوگ نیکسٹ بڑھتے ہیں کیس نمبر جو ہے یہ نیچے سٹمپ کے ساتھ لکھا ہوا تھا وہ کیس نمبر آپ نے صحیح طریقے سے درج کر دیا اچھا اب نا ہم لوگوں نے ملکیت اور شخص کو بلاک کرنا ہے ہم لوگوں نے کھیوٹ ختونی خسرہ کو بلاک نہیں کرنا ملکیت اور شخص تاکہ ایک بندہ ہی ایفیکٹ ہو یہ نہ ہو کہ کھیوٹ بلاک کرو اور سارے بندے جو ہیں سبی کا رقبہ بلاک ہو جائے آپ نے ملکیت اور شخص کو بلاک کرنا ہے اب یہ دیکھیں جب ملکیت اور شخص کو بلاک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اب کھیوٹ دیکھی ہے کہ 377 اس کی اچھا جب آپ ملکیت اور شخص کو بلاک کریں گے تو یہ یہاں پہ تلاش حق داران کا بھی آپشن دے گا جس میں آپ پہلے شخص کی تلاش کرو گے اگر کھیوٹ کرتے تو سیدھی یہاں پہ کھیوٹیں آ جانی تھی ٹھیک ہے یہ شخص کی تلاش میں جا کے ہم لوگوں نے اس بندے کا جو نام ہے وہ فیصلے کی کاپی سے دیکھ کے تو ہم لوگوں نے اس بندے کو سیلیکٹ کر لیا منتخب کر لیا یہ بندہ اب آ گیا ٹھیک ہے اس رائٹ ہولڈر کا ہم لوگوں نے رقبہ بلاک کرنا ہے تو تلاش حق داران میں یہ بندہ نظر آ رہا ہے اب آپ نے جانا ہے مندرجات کرکی میں اب دیکھیں یہاں پہ صرف ایک ہی کھیوٹ جو اس کی ملکیتی کھیوٹ ہے وہ شوہ ہو رہی ہے وہ سیلیکٹ کی اور ہم لوگوں نے بلاک میں چلے جانا ہے بلاک کا یہ جو نشان آ رہا ہے بلاک کرنے کا ایک بٹا ایک حصہ سارا حصہ ہی بلاک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی لفاظی استعمال کر کے تو اس کی تفصیل بھی بتانی ہے کہ ہم لوگ اس وجہ سے یہ رقبہ بلاک کر رہے ہیں تو یہاں پہ اب ہم لوگ بتائیں گے کہ بروے روبکار بادالت جناب جاج کا نام جو ہے جاج صاحب کا جو نام ہے وہ لکھنا ہے بروے روبکار کرکی بادالت جناب راو محمد زبیر سابر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں رقبہ مدیون پرک کیا جا رہا ہے یا جو پارٹی ہے جس کا رقبہ بلاک کر رہے ہیں اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس آدمی کا جو رقبہ ہے وہ اس روبکار کے تحت اس آرڈر کے تحت بلاک کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے کیا تو یہ سرخ ہو گیا اب حتمی انتخاب میں جائیں گے تو یہاں پہ جو فیصلہ آرڈر آیا عدالت کا اس کی جو تفصیل ہم لوگوں نے پہلے فلکی وہ بھی نظر آ رہی ہے اور نیچے جس کی ملکیت بلاک ہو رہی ہے وہ بھی آ رہا ہے جو تفصیل بلاک ہم لوگوں نے لکھی وہ بھی اینڈ پہ نظر آ رہی ہے بروے روبکار کرکی بادالت جناب راو محمد زبیر سابر رقبہ مدیون کرک کیا جاتا ہے یہاں سے اب آپ نے دستاوی ذات لگانے ہیں اس کے بعد آپ جمع بندی کی نقل بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جمع بندی کی نقل آئی تھی جو ہم لوگوں نے جس کو دیکھ کر رقبہ بلاک کی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس دعوے کی کاپی آئی ہے تو دعوے کی کاپی بھی ساتھ لگا سکتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں یہ جتنی مثل میرے پاس آئی وہ میں نے ساری ہی اٹیچ کر دی اس میں نائب تسہیلدار صاحب کے ریمارکس کمنٹس بھی ہیں جو یہ آگے ریفر کرتے ہیں پٹواری کو کیونکہ جو درخواست ہے وہ نائب تسہیلدار کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد یہ پٹواری کے پاس آتی ہے وہ ریفر کرتے ہیں پٹواری کو تو یہاں سے کر کے یہ آپ نے آگے بھیج دینا ہے جیسے ہی آگے بھیجیں گے یہ ریمارکس میں آپ نے کرکی لکھ دینا ہے یہ اب نائب تسہیلدار صاحب ایڈیل لار صاحب کے لوگن میں یہ کرکی چلی گئی ہے وہاں سے جا کے سمپل ہی ہم لوگوں نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ رکبہ بلوک ہو جاتا ہے تو یہ تھا پروسس کرکی لگانے کا آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا مزید کیوریز کے لیے مزید کوئی چیز پوچھنی ہے آپ کو اس کے لیے میں حاضر ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ